واشنٹ اف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں ایرم اباسی اور آج واشنٹن سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے محسن داور جو کہ امریکہ کے دورے پر ہیں محسن داور نیشنل ڈیموکراتک موومنٹ کے چیئرمن ہے ساتھ ای ساتھ او پشتون تحفظ موومنٹ کے جو ہیں فاؤنڈر بھی رہ چکے ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں اور وہ قومی اسیمبلی کا بھی حصہ رہے ہیں محسن تینکیو سو مچ فور بینگ وی� پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم کا جرگہ گیارہ اکتوبر کو ایک پروٹیس بلایا گیا ہے آپ کی ٹویٹ کے مطابق وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے حالات بتائیے کہ وہاں پر کیا ہوا اور کس نے کیا دیکھیں جی وہ تو پولیس کی طرف سے کریک ڈاؤن ہوا وہ جرگے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی تھی اس کے لیے جو کیمپ لگایا گیا تھا تو اس پہ کریک ڈاؤن ہوا ایک دفعہ رات کو ہوا اس پہ شیلنگ بھی ہوئی انسو گیس بھی اس میں پہ چلائی گئی اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے اس میں پھر دوبارہ صبح جب مزید لوگ بہاں پہ گئے تو اس پہ ان پہ دوبارہ پھر کریک ڈاؤن ہوا اور پھر وہ کیمپ کو بھی آگ لگا دی پولیس نے پولیس نے کیا ہے پولیس نے اور کافی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں تو خیبر پختونخواہ کی حکومت تو کہہ رہی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کیا وہ وفاق کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دیکھیں یہ تو بڑی میرے خیال میں یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے پولیس ان کے ماتہت ہے صبحی حکومت کے ماتہت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو پھر وفاقی حکومت سے وہ ہر قسم کا ٹکر بھی لے لیتے ہیں ان کے جو لیڈرز زیرہ تاب ہوتے ہیں وہ پروٹیکشن کے لیے پختونخواہ آتے ہیں جہاں پر احتجاج کے لیے جانا ہوتا ہو تو وہ پھر اپنے ساتھ پورا پورا لشکر لے کے جاتے ہیں اور جہاں تک صبح کی حدود ہیں وہاں تک وہ آرام سے جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کنفرنٹیشن تو اپنے لیے تو پروٹیکشن ہے وہاں سے تو وفاق کوئی آرڈر پر صبحی حکومت عبین ایک کرتی لیکن یہاں پر اگر کسی اور تہری کیا پارٹی کے خلاف کوئی ایک ریکڈاؤن ہوا تو وہ ملبہ وفاقی حکومت پر صرف ڈالنا وفاق کی طرف سے بھی ہوا ہوگا لیکن یہ لوگ بھی بریوزمہ نہیں ہے مطلب یہ جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے میرے خیال میں لوگ اتنے سادے نہیں ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت کیونکہ آپ وہاں کے حالات فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہیں آپ کو وہاں پر اور آپ پر خود بھی ملٹپل اسیسنیشن اٹیمٹس ہو چکی ہیں خیبر پختونہا کے حصوں میں جنوبی اور سوات کے ریجن میں ان کے ٹیک آور کے حوالے سے کتنے سنجیدہ کنسرز پائے جاتے ہیں اس وقت صورتحال ہے کیا وہاں پر یہ صورتحال تو بتدریش خراب ہوتی جاری ہے فیلحال بھی انتہائی مایو سکون ہے اور میں یہ کہوں گا کہ صرف ایک فارمل چند زیلوں میں تو ایک فارمل امارت کا اعلان باقی رہ گیا ہے باقی ان کا تقریبا تقریبا کنٹرول ہے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں چاہے پولیس ہو چاہے فوج ہو ایف سی ہو وہ دن کو بھی بس سمبولیکلی ہکڑے ہوتے ہیں شام کے بعد تو پھر وہ اپنے بیرکس میں اور اپنے تانوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر عوام تو جو ہوتے ہیں وہ تو تقریبا تقریبا وہ جہاں بھی جس طریقے سے بھی چاہے وہ وردات کر سکتے ہیں بینک کے گاڑیوں کو لوٹا گیا ٹارگٹ کلنگ جہاں بھی جس طریقے سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو ہر لحاظ سے ایک انتہائی مایوس کن صورتحال ہے اور یہ دن با دن خراب ہوتے جا رہی ہے محسن کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فوج پر بھی حملے ہوئے ایف سی پر بھی پولیس پر بھی طالب پاکستان طالبان کے جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ان نے حملے کیے اور وہاں پر بھی جانے گئی ہیں تو یہ کیسے ہے کہ وہ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے ان کو کھولی جگہ بھی دے رہے ہیں دیکھیں نا یہ تو اپنی سٹریٹیجک انٹرسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو پھر دکھانا پڑتا ہے اور یہ آج سے تو نہیں ہو رہا جب سے نائنی لون ہوا ہے تب سے ہی یہاں پر پختنخواہ میں یہ ڈراما رچایا جا رہا ہے یا اس سے پہلے افغان وار جس طریقے سے لڑے گئی اور اس میں جس طریقے سے یہ لوگ انوال ہوئے تو اپنے ہی لوگوں کو اس میں بھی استعمال کیا تو یہ آگہ ہی اور یہ سنس تو اس وقت بھی نہیں تھی کہ کون سے ریاست کسی دوسرے ملک یا دوسری قوت کے سٹریٹیجک انٹرسٹ کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرے برود کی شکل میں اور لیکن پاکستان نے کیا اور مسلسل کر رہے ہیں ابھی بھی طالبان کے ٹھیکور میں بقائدہ پاکستانی ریاست انوال تھی ان نے فلی سپورٹ کیا یہاں سے لوجسٹکلی فائننچلی وہ طالبان کو مسلسل سپورٹ کرتے رہے اور پھر جب ٹھیکور ہوا وہاں پر بقائدہ پاکستان نے ریاستی سطح پر اس کو سلیڈبریٹ کیا یہاں سے صحافی پہ جوائے گئے اور وہ صحافیوں کو یہ ٹاسک دے گیا تھا کہ آپ نے ایک پوزیٹیو ایمیج بیل کرنا ہے اور یہ تاثر دینا ہے کہ افغانستان کے عوام خوش ہیں اس ٹیکور سے حالانکہ ان کے اپنے لوگ وہاں سے نکل رہے تھے افغانستان کے اپنے صحافیوں وہاں سے نکل رہے تھے یہاں سے ہم بریگیڈز بیج رہے تھے اور پھر اسی کی تسلسل میں دیکھیں نا یہ جو مذاکرات کی آر میں ان لوگوں کو بسایا گیا پورے پختونخواہ میں یہ تو کوئی چھوڑی چھوڑی نہیں یہ تو دن مطلب بڑا اوپن لی ہوا ہے تو ٹاسک is very much clear یہ پاکستانی جو ریاست ہے وہ ابھی بھی امریکی strategic interest کا وہ حصہ ہے اور اس کی تکمیل کے لیے جس طریقے سے افغانستان کو طالبان کے حوالے کیا گیا تو یہ پختونخواہ کے بیشن یا پورے پختونخواہ کو طالبان کے حوالے کرنے کا پلان ہے اس سے پہلے کہ ہم good طالبان bad طالبان والی debate میں جائیں اور آپ نے بھی غالباً کہا کہ good طالبان اس region میں ہیں اس پر ہم جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جب امریکہ بھی پاکستان پہ تنقید کرتا رہا کہ وہ طالبان کو جو ہے الزام لگاتا رہا کہ وہ ان کی پشت بنا ہی کر رہے ہیں پاکستان پہ اور بھی ملکوں نے ایسا کیا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اپنے بھی strategic interest ہیں تو پھر ایسی صورتحال کیوں ہیں کہ جب پاکستان میں حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی حکومت افغان طالبان پر الزام لگاتی ہے افغان طالبان پاکستان کی حکومت پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ جو ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کہتا ہے وہ سرزمین اپنی استعمال کرے پاکستان پہ حملوں کے لیے تو پھر یہ جو آپس میں الزام تراشی ہے یہ کیوں لیکن یہ دکاوے کے لیے ہے پہلے تو آپ نے یہ بات کہ گوڑ طالبان والی کوئی گوڑ طالبان نہیں طالبان سارے ایک طالبان ہے یہ گوڑ اور بیٹ کے درمیان لوگوں کو کنفیوز کیا گیا تھا اس میں پاکستان سٹیٹ نے ڈیلیبریٹ یہ کہ نیرٹو بنانے کی کوشش کی تھی طالبان ایک طالبان ہے جو بھی ہو طالبان ایک ہے مطلب ان کے نظریات ان کے تنظیم سارے تقریباً ایک دوسرے سا ہے اور یہاں پر جو طالبان آپریٹ کرتے ہیں انہوں نے بیعت کی ہے وہاں پر افغانستان کی طالبان جو ان کے امیر ہیں ان کو اپنا امیر سمجھتے ہیں تو اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے دوسری دفعہ دیکھیں نا آپ دفاعی امداد بھی دے رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کے وہاں پر بیسز بھی ہیں اور آپ بولوچستان میں آپ کے بیسز ہیں اور طالبان کی جو لیڈرشپ ہیں وہ بھی بولوچستان سے اپریٹ کرتی ہیں آپ بھی بولوچستان سے اپریٹ کرتے ہیں دونوں لڑتے ہیں افغانستان میں ہیں اپریٹ سارے دونوں پاکستان سے کرتے ہیں تو میرے خالبیں یہ امریکہ جیس سپر پاور کے لیے یہ چیز سمجھنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے خال میں یہ ماننے والی بات نہیں ہے ان کو سب ایک سکرپٹ کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا اور جو بھی وہاں پر جس طرح کیسے سپیس دی گئی تھی وہ بھی کسی مقصد کے لیے دلوائی گئی تھی کیا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس پوری ریجن کو جب سے وہ گئے ہیں یہاں پر ڈیسٹیبلائز پورا ریجن یہاں پر جو باقی ریجنل پاورز ہیں ان کے لیے ایک مسلسل ایک خطرہ ہے ایک ترٹ ہے یہ ملٹن گروپس جو آپ غانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں یا جو ابھی پختونخواہ میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک لایوی ترٹ ہی ان کے لیے اور یہ جس طرح سے چین یہاں پر اپنی جو اقتصادی سفر اور آگے بڑھا رہا تھا بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کی شکل میں تو میرے خال میں ہر ایک ان سارے پروجیکٹس نے راستہ روک لی ہے پاکستانی فوج نے اور مستقبل میں شاید یہ اس کی انٹینسیٹی اور بھی بڑے اور درونی طور بھی بھی شاید اس سے چین کو کچھ مشکلات کا سامنے کرنا پڑے پاکستانی فوج نے سپتمبر کے شروع میں کہا کہ وہ جو ہے اپنے ٹروپس جو ان کے ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں وہاں پر تاکہ طالبان کو وہاں سے نکالا جا سکے ان سے نپٹا جا سکے یہ بتائیے کہ اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہاں پر بھی بگڑتے جا رہے ہیں ایسا کیا ہے ان کے آپریشنز میں جو کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے طالبان کابو میں نہیں آ پا رہے ہیں وہ آپریشنر ہی نہیں رہے ہیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ جب میں ممبر پارلیمنٹ بنا تو میں نے ایک کوششن جمع کیا اسمبلی میں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ضرب عذب کے دوران کتنے دشتگرد مارے گئے کتنے زندہ پکڑے گئے ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے وہ گمتا رہا وہ سوال ڈیفنس منسٹری انٹیریر کو بیچتے رہی انٹیریر ڈیفنس کو بیچتا رہا اس کا جواب نہیں آیا اور ایک دن اس کو پھر ایجنڈے سے ہی غائب کر دیا گیا گزارش یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی اپریشنز وہاں پر ماضی میں ہوئے ان سے دشتگردی بڑی ہے کم نہیں ہوئی اور ابھی بھی لوگ اس لیے ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ بھئی آپ کو دشتگردی کے ختم کرنے کا اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ اپریشنز کے بغیر بھی ان کو ختم کر سکتے ہیں آپ نے صرف اپنا ویل دکھانا ہے کہ ہاں بس ہمارا بیرادہ ہے تو شاید کچھ کرنے کی ضرورت ہو بھی نہ جب ان کو پتا چلے کہ اب کریک ڈاؤن ہونے والا ہے تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرپرستیم ہو رہا ہے اور جن سری چیز ان کو سپیس دی جا رہی ہے تو وہ تو پھر دیکھیں نا آپ اگر رکاوٹ نہ ہو اور ایک ملٹن مائنڈ سینڈ کو آپ کلی چھوٹی دے دیں تو وہ تو پھر آگے آگے بڑھتا چاہے گا اس کا کتنا نقصان ہوگا آپ جیسی سیاسی جماعتوں کو اور ڈیموکریسی کو اور پاکستان میں ایک عام شہری کو اوورال صرف خیبر پختنخواہ میں نہیں ہی ہم تو دیکھیں انٹر اٹیک ہیں میرے پر ایک دفعہ فوج نے فائرنگ کی الیکشن وہ جب دانلی کے خلافہ میں احتجاج کر رہے تھے اس سے پہلے طالبان کے تمام گروپس نے مل کر میرے کونوائے پر اٹیک کیا اور ٹارگٹ ان کا میری گاڑی ہی تھی بہرانہ نے بچائے اس پہ ابھی چند دن پہلے ہمارے صوبائی کمیٹی کے ایک میمبر عمر شرانی کو ٹارگٹ کے لنگیز نے شہید کیا تو اب ہم تو ہیں انڈر اٹیک جمہوریت پہ ظاہر ہے بات ہے جب وہ وہ تو جمہوریت پہ یقین نہیں شاہت ہے وہ جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں تو وہ تو جمہوریت یہ پورا نظام ہی خطرہ میں ہے جب آپ جب نظام ہی نہیں رہے گا تو پھر تو جتنے بھی چیزیں ان کے ساتھ اٹیش چیز جمہوریت ہو گئی چاہے انسانی حقوق ہو گئی چاہے سیاسی جماعتیں ہو گئی پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا خیبر پختون خواہ اس وقت ایکشنز ان ایڈ فور سیول پابرز ہے یہ کس طرح سے آپ کے خیال میں انسانی حقوق کی جو پامالی ممکنہ طور پر وہاں ہو سکتی ہے اس کو کیسے اس کی اکاؤنٹی بلیٹی کا جی بڑا بہترین آپ نے سوال یہ دیکھیں پہلے ایکس فاتہ تک محدود تھا لیکن وہ پھر جب فاتہ خیبر پختون خواہ میں مرچ ہو گیا تو وہ جو پرانا آرڈر تھا وہ انفرکشیس ہو گیا وہ اس کی پھر کوئی قانونی اسیت نہیں رہی تو جب ہم ہماری ریاست ہندوستان پہ الزام لگاتی ہے کہ پانچ اگست کو انہوں نے دو آزارونیس کو انہوں نے کشمیر کو زبردستی ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا اسی دن پانچ اگست کو دو آزارونیس کو یہاں پر تریک انصاف کی حکومتی انہوں نے بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ ایکشن انیرڈ اف سیول پاور کو ہمارے صوبے کے عوام پر مسلط کیا اور ابھی بھی ابھی تک انہوں نے انڈو نہیں کیا مطلب باوجود اس کے کتنا کریک ڈاؤن وغیرہ جو کچھ بھی ہوا ان کے خلاف حکومت پھر بھی ان کی ہے لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو اس کو انڈو نہیں کیا تو انسانی حقوق تو بالکل اس پہ کافی بڑا آثر پڑا ہے پہلے سے بھی مطلب کچھ زیادہ آچھا حالات نہیں تھے لیکن اس کے وجہ سے ایک قانونی کور بھی ان کو ملی ہے آپ کے جو پارٹی ہے وہ نہیں ہے بٹھ وہ بھی ابھی ایک جد و جہد کا حصہ ہیں کیا امید ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے قوانین کے خلاف آواز اٹھا سکے یا وہاں کے شہریوں کی آواز بن کر ان کی آواز افاق تک پہنچا سکے اور ان کو ان کی حقوق دلوا سکے لیکن ہم نے تو ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے پولٹیکل ورکر کے ساتھ تو پریس کانفرنس جلسہ جلوس یہی ٹولز ہوتے ہیں ایک پولٹیکل سٹرگل کا یہی طریقہ کار ہے اور ہم نے یہ کیا بھی ہے وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں مختلف سیمینارز مختلف کمیونیکیز جو بھی ہے ان کی حالات کی مطابق ہم نے وہ چیزیں عوام کے سامنے ریکارڈ پہ رکھی ہیں گیارہ اکتوبر کو جو پی ٹی ایم کا جرگہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے تاکی ایک یونائٹڈ میرٹیو سامنے آئے پورے پختن خواہ کے طرف سے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور عوام کا کیا ڈیمانڈ ہے تو لیکن اس کو بھی آپ اس انداز سے دیکھیں کہ جو امن کے لیے جو بھی کوشش کی جاتی ہیں یا دہشتگردی کے خلاف جو بھی کوشش کی جاتی تھی پانچ سال میں دہشتگردی کے خلاف جب بولنا شروع کر دیتا تھا تو میرا مائیک بند ہو جاتا تھا اور یہاں پر دہشتگردی کے خلاف ایک ایکٹیویٹی کا آغاز ابھی ہوا بھی نہیں تھا کہ اس پر کریک ڈاؤن ہو گیا تو برخواہ میں یہ سارے عامل جو ہیں ان کے یہ بھی انڈورس کرتے ہیں کہ یہ سرکاری پروجیکٹ ہے یہ ریاست پروجیکٹ ہے اس کے راستے میں کوئی آئے گا تو وہ رکاوٹ ریاست ہٹانے کی برپور کوشش کری اور وہ کر رہی ہے اور ریاست پاکستان جو ہے وہ اسے انکار کرتی ہے مجھے یہ بتائیے آپ کے امریکہ آنے کا اس دورے کا مقصد کیا ہے کیا اچیف کرنا چاہے ہیں لیکن ہم تو یہاں پر چند تنک ٹینکس میں بھی میری ٹاکس ہیں اور مختلف اپنی جو پارٹی کی تنظیمی ڈانچے کے حوالے سے بھی ہم نے یہاں پر اپنے ساتھیوں سے ملنا تھا تو اس تنظیمی ڈانچے کی بھی ہم نے بنیاد رکھی ہیں یہاں پر اور گلالای اسماعیل ہماری یہاں پر تنظیم کی سربراہ بنی ہے تو اس پر بھی کام تھا باقی کچھ ٹینک ٹینکس میں ہماری ٹاکس ہیں اور یہی پھر جو پختون خواہ میں ہو رہا ہے ہمارے کوشش یہی ہوگی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کی جتنے بھی تنظیم ہے جہاں پر ہمیں جو بھی فورم ملے ہم اس پر وہ چیز ریکارٹ پر لائے اور اپنی پیغام اپنا جو آواز ہے اپنی جو روداد ہے وہ دنیا تک پہنچائے محسن داربین تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اسے کے ساتھ ایرم اباسی کو بھی دیجئے اجازت ہمارا ساتھ دینے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی